زندگی اور ان کی عزت بچانے کے لیے اللہ کے پاک کلام کو سامنے رکھ کر اس پر حلف لے کر اس پر ہاتھ رکھ کر درخواست کروں ان تمام بہنوں اور بیٹیوں سے کہ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے کہ آپ اپنی زندگیاں اور عزتیں بچائیے اس بدبخت کے خوف اور اس کے ڈر میں مبتلا ہوئے بغیر اس کی اقیدت میں اس کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچیے یہ اللہ کا پاک کلام میرے سامنے موجود ہے صرف اس لیے کہ بعد میں کوئی سوال نہ اٹھے میں اس پر ہاتھ رکھ کر پوری قوم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ حق خطیب بے تہاشا اور بے شمار لڑکیوں بیٹیوں بچیوں بہنوں کا جنسی استحصال کرنے میں ملوث ہے میں اللہ کے اس پاک کلام پر ہاتھ رکھ کر آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ حق خطیب کے خلاف یہ جتنی لڑائی یہ جتنی جدو جہود میں کر رہا ہوں اس میں میرا ذاتی مفاد ذاتی اناد ذاتی انار کہیں شامل نہیں ہے میں اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کر آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے نہ یہ معاملہ شہرت کا معاملہ ہے نہ میں یہ ویوز کے لیے کر رہا ہوں آپ سب نے مجھے بہت عزت سے نوازا ہے یہ اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ لڑائی اسی کلام کی عزت اور عظمت کی لڑائی ہے اللہ کے پاک کلام پر حلف لے کر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ کلام جس ہستی پر نازل ہوا یہ جتنی جہود اس ہستی کی حرمت اس ہستی کی عزت اور عقیدہ ختم نبوت کے صحیح تشخص کو لوگوں کے سامنے پہنچانے کی لڑائی ہے اور میں آپ سب سے یہ دخواست کرتا ہوں کہ آپ بھلے اس لڑائی میں میرا ساتھ نہ دیں لیکن اللہ اس کے رسول کے لیے اس کتاب مقدس کی عزت عزمت اور حرمت کے لیے اپنے حصے کی آواز ضرور بلند کریں یہ اللہ کا وہ پاک کلام ہے جس کی آیات کو اس بدبخت حق خطیب کے بدبخت پرین چلے نے حق خطیب کی جوہ